پیارے بچوں تصویر کو ذرا غواب سے دیکھئے تصویر میں نظر آرہا ہے آپ کو ایک خرگوز اور ایک چوہا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سبق کو پڑھنے سے پہلے آپ ذرا اس تصویر کو غواب سے دیکھیں اور اپنے ذہن میں ایک کہانی کی گلت بنائیں کہ ہم اس سبق میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں پیار ہیں الفاظ کے مہم تشریش فکر محض صرف دانا اقل مند دبے پاؤں بغیر آواز سے سوچ گیا سمجھ آگی خاطر کے لیے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خرگوز جنگل میں ایک درخت تنے کے اندر کوکلی جگہ میں گھر بنا کر رہا کرتا تھا وہ بہت اقل مند تھا وہ جنگل کے سب جانوں کے ساتھ محبت اور اخلاق سے پیش آتا تھا ایک دن ایک ہاکی بہت پریشانی کے آلم نے تردوش کے پاس آیا وہ بڑے عراق سے رہتا گاگر پھارا تھا اس نے ہاکی کو پریشان دیکھا تو اس سے پریشانی کا سبب دریافت کیا ہاکی نے کہا میرا بچہ رات سے کہیں گنگ ہو گیا ہے پتہ نہیں وہ کس سال میں ہیں ہم اس کے بغیر ساری رات بے چین رہے ہیں اس کے بغیر ہمیں چین نہیں آسکتا میں نے اور میری بیوی نے رات سے کچھ کھایا بھی نہیں کھانے کیسے ہمیں کچھ سوچتا ہی نہیں یہ سوچ سوچ کا تشویش ہو رہی ہے کہ وہ ضرور کسی مسئیبت تر شکار ہو گیا ہے ورنہ رات کو ضرور واقعی ساتھ آتا آپ کو چیئے ہاکی کا بچہ کہاں گیا ہوگا یہ بھی سوچئے کہ اس کی بات ہنکر خرگوش میں کیا کہا ہوگا جی آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کے جوابات کی ہیں یا نہیں خرگوش بہت دارا تھا اس سے فوراں سوچ گئی کہ ہاکی کو کرنا بہت پرنگ ہوتا ہے ہاکی کا بچہ ضرور کسی طریقی بھی گاؤں میں گرنے کے کھیٹ میں چلا گیا ہوگا اور کسی مشکل میں بھس گیا ہوگا اس نے سوچا کہ گاؤں کی طرف ہی جانا چاہیے ہاکی اسے بتا چکا تھا کہ میں نے جنگل کا پینا کونہ چھان مارا تھا وہ جنگل میں کنی نہیں اس سے اسے اور بھی نتیر ہوں گیا کہ میں گرنے کے کھیٹ ہی نہیں ہوگا خرگوش نے گاؤں کی طرف جانے کا ارادہ کر کے ہاکی سے کہا تم یہی دھہرو میں اکیلہ کی گاؤں کی طرف جاتا ہوں اور تمہارے بچے کو جھول کرنا تھا تمہارا ساتھ جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا لوگ تمہیں مارنا وہ جانتے ہیں کہ ہاکی کے دانت بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ محض تمہارے قیمتی دانت حاصل کرنے کے خاطر تمہاری جانتی لے سکتے ہیں آپ اگر خرگوش کی جگہ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہاکی کو خرگوش کی بات پسند آئی اور وہ وہیں گئے گیا حالانکہ اس کا دن چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کی جائے خرگوش تیز تیز دوڑتا ہوا گاؤں کی جنر جا رہا تھا گاؤں اس کے اندازے سے زیادہ دور ہی کلا اس لیے اسے خوب دوڑ لگا رہا تھا راستے میں اسے اس کا دوست چوہا میا چوہے کے دانت بہت تیز ہوتے ہیں خرگوش نے سوچا کہ اسے بھی ساتھ لے لینا چاہئے ہو سکتا ہے اس کی ضرور پر جائیں اس نے چوہے سے کہا میں ایک موہم پر جا رہا ہوں کیا تم میرا ساتھ دے سکتیوں کیا خیال ہے چوہا کیا کہے گا اور اگر آپ چوہے کی جیگہ ہوئے تو آپ کیا کہتے ہیں چوہی نے کہا کیوں نہیں میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں جو کچھ میرے برس میں ہوگا میں تمہاری خاطر کرنے کو تیار ہوں اچھا روز تھا چنانچہ چوہا دو سرگوش کے ساتھ بھاپنے لگا جب وہ گاؤں کے قریب پونچے کو کیا دیکھتے ہیں کہ گھنے کے کھیج میں ہاتھی کا بچھرا بندہ ہوا پڑا ہے اور دو آدمی کچھ فاصلے پر ایک چارپائی پر بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہی ہیں وہ چارپائی کے نیچے چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا وہ تہرے لے تھے کہ ہاتھی کے بچے کو شہر میں لے جائیں گے وہاں چڑھیا گھر والے بہت مہلے داموں سے خریف لیں گے ان کی باتیں سنن کر توہا اور فرگوش دبے پاؤں چارپائی پر نیچے سے نکل کر ٹھیک میں چلے گئے چوہے نے اپنے تیز گانتوں سے رسوں کو کاغنا شروع کر دیا آخر ہاتھی کا بچہ آزاد ہو گیا ہاتھی کا بچہ خرگوش کر دیا تیز تیز ہاتھ کے لئے دور نکل گئے اور آبنی انہیں دیکھتے رہ گئے وہ حیرانی سے دیسٹر کو پکرے گئے کہ آخر ہاتھی کا بچہ نکل کہتے گیا تو بھائی سبق کا نام کیا ہونا چاہیے جی ہاں اکل من خربوش